ایس ایس جی سی نے آپ کی گیس کا مسئلہ حل کر دیا اب آپ ایل پی جی جو ہے ایس ایس جی سی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں گھروں میں وہ نیشنل گیس ہے یہ پیٹرولیوم گیس ہے ہمارے پاس جو ہے سٹیل باڈی بھی سلنڈر ہے اور فائبر باڈی سلنڈر بھی ہے جو ہمارا فائبر باڈی سلنڈر ہے وہ بلاس پروف ہے دیکھیں 24 آرز کا ٹائم مانگتے ہیں گاڑی آتی ہے ہماری شٹل چلتی ہے وہ ایمٹی سلنڈر لے جاتی ہے آپ کو فلڈ سلنڈر دے جاتی ہے ہیلوان اسلام علیکم میں اور اہل کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب ناظرین ایس ایس جی سی نے آپ کی گیس کا مسئلہ حل کر دیا بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ گیس نہیں آری لیکن اب آپ ایل پی جی جو ہے وہ ایس ایس جی سی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ایل پی جی ہوتی ہے اور جو گھروں میں گیس آتی ہے ان دونوں میں ڈیفرنٹس ہوتا ہے یہ ہم آپ کو ضرور اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ آپ سلنڈرز دیکھ سکتے ہیں اور یہ سلنڈرز جتنے بھی ہیں اس میں فائبر سلنڈر جو ہے وہ سب سے زبردست ہے اور یہ ٹین کیجی میں اویلیبل ہے اور اس سلنڈر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلاس پروف ہے اور ایکو فرنڈلی ہے ساتھ میں ریلائبل بھی ہے ساتھ میں اس کے اندر آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں گیس ریفل نظر بھی آئے گی کہ جب گیس ختم ہونے والی ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گیس ختم ہونے والی ہے تو یہ کس طرح سے آپ کو حاصل ہوگا کس طرح سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ آپ کی گھر میں آئے گا یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈی تو یہ بھی ڈیفرنس بتاتے ہیں جو گھر میں گیس آتی ہے جو ایل پی جی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے گھرمائے گیس بڑی پراؤبلم نہیں آرہی تو اب یہ ایل پی جی جو ایس ایس جی دے رہا ہے پہلے تو یہ کلیئر کرنے کے جو گھروں میں گیس آتی ہے اور ایل پی جی اس میں کیا فرق ہے دیکھیں جو گھروں میں گیس آرہی ہے ایس ایس ji کی طرف سے نیچرل گیس ہے ایل پی جی جو ہے وہ پیٹرولیم گیس ہے بیسیکلی یہ جو ہے کروڈ آل سے نکلتی ہے دو گیسیس کو ملا کے یہ کمبشن آف ٹو گیسیس ہے دو گیسوں کو ملا کے الپی جی بنائی جاتی ہے ایک پروپین ہوتی ہے ایک بیوٹین تو یہ نیشل گیس نہیں جو گھروں میں ہو نیشل گیس ہے یہ پیٹرولیوم گیس ہے سیلنڈر بہت سارے لوگ استعمال کرے ہیں تو ایس ایس جی سی نے جو سیلنڈرز یہاں پہ پیچھے لگائے میں ڈسپلی میں ایک تو یہ کیسے آپ لے سکتے ہیں یہ بھی دیان میں رکھاؤ گے سیلنڈر پھڑ جاتا ہے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے اس کو مینج کیا ہوئے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سٹیل باڈی بھی سیلنڈر ہے اور فائبر باڈی سیلنڈر بھی ہے جو ہمارا فائبر باڈی سیلنڈر ہے وہ بلاس پروف ہے بلاس پروف ہے جی وہ ایزی ٹو ہینڈل بھی ہے اس کا ویٹ بھی کم ہے اور بلاس پروف ہے وہ بلاسٹ نہیں کرتا اس کی خاصیت یہ ہے باقی سٹیل باڈی جو ہیں وہ جو سٹیل باڈی میں آتے تھے پہلے بھی اسی طریقے کار کی ہیں اور ہمارے پاس جو آرڈر کرنے کے دو طریقے کار ہیں ایک ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں www.ssgclpg.com اور ایک ہمارے آفس میں آگے آپ فارم فل کر کے سین ایسی کی کوپی کے ساتھ بھی آرڈر دے سکتے ہیں اچھا جس کو گیس چاہیے اس کو سین ایسی کی کوپی ضروری چاہیے جی سین ایسی کی کوپی لازمی ہے فار ایک جیسے ہم اس بلاس پروف کی بات کرتے ہیں جو فائبر میں ہے اس کی پرائیس کیا ہے یہ ٹین کے جی میں آویلیبل ہے اور بھی ہے یہ صرف ابھی ٹین کے جی میں آویلیبل ہے اور اس کی پرائیس نائن تاؤزن فور ہنڈرڈ روپیس ہے نائن تاؤزن فور ہنڈرڈ روپیس جب آپ یہ لیں گے نو ہزار چار سو روپے جب بھریں گے تو آپ کو گیس کے ساتھ ملے گا جی گیس کے ساتھ سلنڈر فرام کیا جائے گا چلیں نیٹرپوس پندرز جن میں گیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آرڈر کیسے کرنا ہے دیکھیں دو پروسیس ہیں واتس اپ نمبر پروائیٹ کیا جاتا ہے آپ کو ریفل کے لیے نہیں تو دوسرا پروسیس جی ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ویب سیٹ پہ بھی ریفل آرڈر کر سکتے ہیں جہاں آپ نے سلنڈر بائی کیا ہے یہ دو پروسیس ہوتے ہیں تو کتنے ٹائم میں ریفل ہو جاتا ہے دیکھیں ٹوانٹی فور آرز کا ٹائم مانگتا ہیں گاڑی آتی ہے ہماری شٹل چلتی ہے وہ ایمٹی سلنڈر لے جاتی ہے آپ کو فیلڈ سلنڈر دے جاتی ہے میں اب ریپلیس کر جائے گا جی ریپلیس کر جائے گا یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ سلنڈر جا رہا ہے پھر بھر کے آ رہا ہے اچھا جو عام جو گیس ملتی ہے جو ایل پی جی ملتی ہے اس میں اور جو ایس 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 جی سی کی ایل پی جی ایس میں ریٹ میں کتنا فرق ہے کچھ آئیڈیا ہے کچھ زیادہ فرق نہیں سیم ریٹ چل رہی ہم آورا کے تحت چلتے ہیں جو ریٹ سب ہی ہمارے ہیں وہ ٹو فورٹی ہیں تو میرا نگل ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ کہیں ٹو تھرٹی کی بھی مل رہی ہے کہیں ٹو فورٹی کی بھی مل رہی ہے لیکن ہم گھر پہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اس کے چارجز نہیں ہیں ہمارے وہ فری ڈیلیوری فری ہے ہمارے یہ زبردست چیز ہے کہ فری ڈیلیوری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنا بھاری ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے کے جانے مشکل ہے اچھا کیا طریقے کار ہے پہلے آپ کو اس میں ریڈیسٹر ہونا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا دیکھیں ویب سائٹ پہ ہماری جو ہے وہاں پہ آپ کو اپنا نام ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ دالنا پڑے گا جس سے آپ ریڈیسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد جو سائز ہاؤس ہولڈ کا آپ کو لینا ہے یا کمرشل کا لینا ہے وہاں ساری فیسلیٹی موجود ہے اس طریقے کارت آپ فل کیجئے اس لینڈر ہماری کوشی ہوتی کہ ہم ٹونٹی فور آر میں ہو جاتا ہے جی ٹونٹی فور آر میں ڈیلیور کر دیتے ہیں اچھا یہ الپی جو ہے یہ پاکستان سے ہی پروڈیوس ہو رہی ہے یا کیا اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے دیکھیں جو یہاں پروڈیوس ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے جس کا مین سورس ہے وہ میڈل لیشٹ ہے وہاں سے اس کو جو امپورٹ کیا جاتا ہے امپورٹ کر کے آپ یہاں پر لوگوں میں جی بالکل احسا یہ ہے اچھا کراچی کے اندر کہیں کہیں سے بھی آپ آرڈر کریں تو ہو جائے گا جی کہیں سے بھی آرڈر کریں ہو جائے گا آپ کو ڈیلیوری موجود پتے پہ پہنچا دی جائے گی نہیں تو پھر ہمارا وہاں سے بھی آپ پکپ کر سکتے ہیں لپی جی اور جو گھر میں گیس آتی ہے نیچرل گیس یہ دونوں ڈیفرنٹ گیس ہے بہت چارے لوگ سمجھتے ہیں شاید ایس ایس جی سی نے جو ہے وہ گھروں میں گیس لانا بند کر دی ہے اور الگ سے بیچ رہے ہیں جیسے ٹینکر مافیا جو ہے جو پانی جو ہے گھروں میں آتا نہیں ہے لیکن ٹینکروں میں پانی ملتا تو یہ ایسا نہیں ہے لپی جی بلکل ڈیفرنٹ گیس ہے اور جو گھروں میں گیس آتی ہے وہ ڈیفرنٹ گیس ہے ایس ایس جی لپی جی کا آوٹلیٹ جو ہے وہ خیوانے بدر کمرشل ایریا میں موجود ہے یہاں پر آ کر آپ بلکل آسان راستہ ہے بلکل مین روڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں آپ اور پھر وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گی تو سیلینڈرز یہاں سے بھی آپ آرڈر کر کے گھر پہ مانگوا سکتے ہیں تو جتنے لوگ بھی گیس کی پرولم سے گزر رہے ہیں اگر وہ بلاس پروف سیلینڈر لینا چاہتے ہیں تو www.ssgclpg.com سلیش آرڈرز پہ جا کر اپنا آرڈر جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں 24 آرز کے اندر یہ آہ سیلینڈر جو ہے آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج ہی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہماری web.com وہ لائک کر سکتے ہیں سبسرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں رائل گل خدا حافظ